حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صاحب اکرام سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو نہر بہ رہی ہو اور تم ایک آدمی اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو فَحَلْ يَبْقَ مِنْ دَرَنِهِ شَئِ کیا اس کے جسم پر کچھ مائل کچھ باقی رہے گا خَالُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صاحب اکرام کا جواب بڑی امانداری کے ساتھ تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ایک آدمی روزانہ پانچ ٹائم نہاتا ہے پانچ وقت وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی مائل کچھ الباقی نہیں رہ سکتا ہے وہ پاک اور صاف رہتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَفَلُ الصَّلِوَاتِ الْخَمْسِ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَوَيَا ان پانچ نمازوں کے ذریعہ اللہ تبارک وطلعہ زندگی میں ہونے والے سارے گناہ صغیرہ کو ماف کرتے جاتا ہے ہم نے فجر کی نمازہ کی زہر تک جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں تو زہر کی نماز ماف کرا دیتی ہے زہر سے لے کر اثر تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اثر کی نماز ماف کرا دیتی ہے اثر سے لے کر مغرب تک جو ہمارے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ نماز ماف کرا دیتی ہے اور مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز ماف کرا دیتی ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ماف ہو جاتے ہیں تو گویا آج ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ دھونے کا ذریعہ ہے لیکن آج ہمارا خیال نمازوں کے دھروت ہونے کا خیال نہیں پیدا ہوتا ہے ادھر توجہ نہیں جاتی ہے کاربار ہمارا پیارا تجارت ہماری پیاری بیٹک ہماری پیاری دوست ہمارے پیارے کام ہمارے پیارے جوب ہمارا پیارا تجارت ہماری پیاری سب ہمارے پاس پیارے ہو سکتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس نماز پیاری نہیں ہے دوستوں نماز میں جلی نہیں لگتا ہے کیا بجائے کیوں نماز کو ہم لمبی لمبی نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں فرض کے علاوہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں فرض کے علاوہ سنت کے علاوہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں کیا بجائے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں دوست سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی مشکل سے محاضر ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں نہ سنت کہتے مام نہ نفل کہتے مام نہ اسکار کہتے مام نہ بیٹنے کہتے مام کچھ نہیں بھاگ جاتے کیا میں اس کے بارے نہیں معلوم معلوم ہے معلوم ہے عجر کیا ملنے والا ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے